معاونی خصوصی برائے اعتصاب اور داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے شوگر ملز اسوسییشن کو سٹی آرڈر ہماری راہ میں رکاوٹ ہے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر انتظار کیے بغیر اپیل میں جائیں گے معاونی خصوصی برائے اعتصاب اور داخلہ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ سنمایہ داروں کے لیے جائز منافع اور شفاف کاروبار کے لیے شوگر انڈسٹری میں اصلاحات کرنا چاہتے تھے اور ہم ان اصلاحات پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے جا رہے تھے تاہم شوگر ملز اسوسیشن کو دیا جانے والا سٹی آرڈر ہماری راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا ہے شہزاد اکبر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اٹرنی جنرل آف پاکستان کو عدالت میں بھرپور دفاع کی ہدایت دی ہے اور آئندہ تاریخ کا انتظار کیے بغیر اپیل میں جائیں گے کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ انتظامیہ کو روکنے سے براہرات سارف کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شوگر انڈسٹری میں ریفارمز کرنا وزیراعظم کا عظم ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ چینی کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ریگریٹری فریمورک کو بہتر بنایا جائے گا شوگر کمیشن کی تمام فنڈنگ کی تصدیق ہو گئی ہے تمام ملز مالکان سارف کو ستر روپے فری کلو چینی پہنچائیں شہزاد اکبر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مل مالکان نے چینی کی زیادہ قیمت کا اعتراف کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر کمیشن ڈیپورٹ کی روشنی میں عمل درامت روکا ہے